ساجن جھوٹ نہ بولو خدا کے پاس جانا ہے ساجن جھوٹ نہ بولو جد ساب کے پاس جانا ہے میٹر یہ ایک ویڈیو ہے ان لڑکیوں کے لیے جو فیک لڑکیاں ہوتے ہیں فیک لڑکیاں مطلب جو فالتو میں پتی کو حراسمنٹ کر لے کے لیے چار سو اٹھانوے دہیز کا ہوتی ہیں مطلب وہ سب کرنے کے لیے یا تو اچھا جاتی ہیں یا پھر کر دیتی ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اب اس سے پہلے میں تمہیں ایک ویڈیو دکھا رہا چاہوں گا یہ ویڈیو دیکھو دیکھ لی تو اس میں کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جس کو سمجھ میں آگیا ہے جس کو نہیں آیا میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا تھا لڑکی تھی وہ ڈرامے کر رہی تھی بھی میرے کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے پتی کو پتا تھا یہ بات کہ یہ ڈرامے کرے گی تو اس نے اس کی ویڈیو بنا لی کہ دیکھو مطلب کچھ بھی ہاتھ لگایا ہے نہیں ایسی لڑکیوں کے لیے ہے یہ ویڈیو اس کو دیکھو سب کے لیے نہیں ہے ان لڑکیوں کے لیے حرام کی زنیوں کے لیے تو ایڈ دیکھو جب کبھی تم فیک کیسز کرتے ہو کبھی بھی چار سوٹھانوے کا لگا لو یا دہیز کا لگا لو کچھ بھی لگا لو کیس کی نا سٹیج ہوتی ہے تم سوچتے ہو کہ میں نے کیس کر دیا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا کیس کی سٹیج ہوتی ہے پہلے ہوتے ہیں پعلیس کا roll ہوتی ہے پعلیس کا roll ہوتا ہے پعلیس کیا قلطیا ہے فائے لکھتی ہے اس کے بعد انیونیسٹکی شنگ کرتے ہیں جو گھوا ہوتیا ان کو آبس کرتے ہیں و專یس کی بات لیتی ہے اس کو کر کے چار vidéo چار ٹیٹ پیس کرتے ہیں چار ٹیٹ پیس کرنے کے بعد وہ چار ٹرنے کی جاتے ہیں broke تو ٹیرائل Town تیرام مطلب فراتی باتات shootings اب اس کے بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے اس کی بیچ میں کیا ہوتا ہے evidences ہوتے ہیں witnesses آتے ہیں witnesses کا cross examination ہوتا ہے جو آروپ لگا رہا ہے اس کا بھی cross examination ہوتا ہے اور جو trial ہے trial میں سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے cross examination جیسے مانو وائف نے بولا کہ میں ساتھ مار پیٹ ہوئی یہ ہوا فلانا ہوا تو اگلا جو وقیل ہے پتی کا جو وقیل ہوتا ہے اس کو بولتا ہے defense lawyer اب وہ defense lawyer تم سے cross بھی تو کرے گا cross مطلب کہ جب تمہارے ساتھ مار پیٹ ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو جھوٹی موٹی وہ ہوتی ہے اس میں سب سچا جاتی ہے اگر تم جھوٹ بولو گی for example اگر تم نے جھوٹ بولا کہ میں اس تو مہانی تھی وہاں تھی تو پھر تمہیں وہ سجا ملے گی بھی تم کوٹ میں جھوٹ بول رہی ہو تم کوٹ کو گمراہ کر رہی ہو کہنے کا مطلب سمجھ رہا تم دونوں طرف سے فض جاؤ گے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی fake cases بات کیا کرو اب دیکھو جمدلی کیا ہوتا ہے نا چار سو اٹھار میں اے میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہوں اندر کی باتیں یہ ہے کینا سپریم کورٹ کا ایک جزمنٹ آیا تھا ارنے سنگھ ورسیس ٹیٹ او بیہار اس میں صاف بولا کہ بھائی جو سات سال سے نیچے والے اوفینسز ہیں نا اس میں اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اریسٹ تب کرو جو نیسیسری ہو جیسے مالو حجبنڈ وائف ہے حجبنڈ نے وائف کو اتنا مارا اگر مالو حجبنڈ کو اریسٹ نہیں کریں گے تو وائف کو جان سے مار دے گا تب اریسٹ کرو otherwise نورمل کیسز میں اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اکتالیس ایکا نوٹس بھیج کے اس کو انویسٹیگیشن میں ایڈ کر لو کہ بھائی جب تجھے بلائیں گے تجھے آنا پڑے گا جب ہم تجھے کچھ بھی تیرا سٹیٹیمنٹ لینا ہوگا تو تجھے آنا پڑے گا بس وہ اریسٹ سے بچ جاتا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے جنرلی پھر لڑکی آنکھ خوشتے ہیں کہ اریسٹ کیوں نہیں ہو رہا وہ یہ کیوں نہیں ہو رہا وہ کیوں ہوگا بھائی تم پروسیجر کو بھی تو سمجھو تم سوچتی ہو بھائی یہ فائر کر دیں گے جھگ جائے گا یہ جھگ جائے گا پریسر بنے گا کچھ پریسر نہیں بنے گا اگر تمہارا کیس فیک ہے تو کوئی پریسر نہیں بنے گا اگر تمہارا ساتھ سچ میں ہی مار پٹائی ہوئی ہے وہ تو ست دیکھو پولس تو ایکشن لے گی پھر تو لے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس ویڈیو کا کہ بھائی فیک کیسز مت کیا کرو ٹھیک ہے فیک کیسز مت کیا کرو بہت بار کیا ہوتا ہے لڑکی ہے نا اس کے نام لکھوا دیتی ہیں پتی کی بہن کا اس کے بھائی بہن ہوئی کا یعنی کی نند کا اس کا نام لکھوا دیتی ہیں پھر جو وہ نند ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ جاتی ہے کہ بھائی دیکھو جسا جس دن کا یہ عروپ لگا رہی ہے اس دن تو میں کہیں کہیں اور تھی پلی آف ایلی بھی لیتی ہے کہ بھائی یہ فیک کیسز بنا رہی ہے یہ کر رہی ہے تو وہ ہائی کورٹ اس کا نام نکال دیتا ہے چار سو بیاسی میں کہ بھائی ہا ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو نکال دیتا ہے پھر جو وہ نند ہے پھر وہ اُلٹا کیسز کرتی ہے اس کے اوپر کہ بھائی تُنہیں ہمارے اوپر فیک کیسز کیوں کیا ایک سو بیاسی میں ہوتا نا کہ بھی تُنہیں جھوٹی کمپلین کیوں کری ہماری کیوں میں فائر کروائی ایسے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم خود سمجھ جاؤ ان چیزوں کو اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں بھائی یہ وکیل کیوں نہیں بتاتے یہ والی باتیں یا رہی ایک بات تو تم موموز کی دکان پر جا رہے ہو فر ایکزامپل تو موموز والے کے پاس تم کتنے موٹے ہو تمہارا مان لو سو پلو بجانے وہ یہ تھوڑی کہے گا بھائی تم جم جائے کر موموز مت کھا کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہو وہ تھوڑی نہ کہے گا وہ تو کہے گا بھائی لاؤ ساب کے لیے پانیر والے لانے ہیں وہ لانے ہیں سوابین والے کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہو وہ تو تمہیں بتائیں گے ہی نہیں نا کبھی مٹھائی والا بولتا ہے بھائی تمہیں ٹھائی مت کھا اسے کیا لے نا تمہیں ڈائیویٹیز ہو نہ ہو تم جو اوڈر دو گے وہ کر دے گا تو سمیلر لی ہم وکیل کرتے ہیں تو انہیں کیا لے نا انہیں تو اپنے اس سے مطلب ہے نا وہ تمہیں کیوں بتائیں گے یہ سب باتیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کروس ہوتا ہے کروس اور سب سے خطرناک چیز کروس ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کیس ہے بیس ٹھیک ہے سون ٹھینٹی فائی اس میں کیا ہوتا ہے نا کھڑچا یعنی جب مرد کی جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا تو وہ خود سوچتا ہے یار پیسے دینے پڑیں گے سچ رہ کے لیے تا ہوں ایسے چار سو ٹھانوے دہہیز بھائیز ان کی طرف مت جائے کرو شروع میں اگر سچ میں ہوتا جاؤ ادر وائز مت جائے کرو جانا ہی ہو تو سیکشن 9 میں جاؤ گھر بسانا ہے جب اگر بسانا ہے تو چار سو ٹھانوے سے کیا لینا دینا کوئی پریسر نہیں بنتا بھائی کوئی پریسر نہیں بنتا چار سو ٹھانوے میں تین سال کی سجا ہوتی ہے اب بتاؤ کوٹ تو اس چیز کو ڈیل کرے گا تم جج ہو تمہارے سامنے چار سو ٹھانوے کا معاملہ آیا تو تم یہ دیکھو کہ مکرالیٹی ہوئی یا نہیں ہوئی ہوئی تو تین سال تک کس ازادے دوگے نہیں ہوئی تو اس کو وہ کر دوگے بس اس سے گھر بسانا نہ بسانا کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے پھر کیوں کرتی ہو تم سمجھ رہی ہو سو use your mind اتنا ہی سمجھا سکتے ہیں اس کے آگے ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں بس یہ کی ساجن جھوٹ نہ بولو خدا کے پاس جانا ہے اور ساجن جھوٹ نہ بولو کوٹ میں جانا ہے معاملہ چار سیٹ پیس ہوگی چلے گا تو وہاں سچا ہی سامنے آ جاتی ہے cross ہوتا ہے contradiction ہوتی ہے سب چیزوں کی جو تم نے بولا ہے اس کا corroboration ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے corroboration پشتی ہوتی ہے جیسے مالو تم نے بولا کہ میں نے اس کو وہاں ایسے سے کیا تھا تو اس کی اور چیزوں سے بھی تو پشتی ہوگی کہ بھی تو سچ بول رہی جھوٹ بول رہی ٹھیک ہے تمہارا cross ہوگا کہ تم سچ بھی بول رہی بھی نہیں بول رہی ہوں تو وہاں سب چیز ایسی تیسی ہو جاتی ہے تو اس لئے کہتا ہوں کہ fake cases مت کیا کرو لیکن نہیں تمہیں سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں کیوں تو جو لڑکیاں fake cases کرتی ہیں یا کرنے کی سوچیں اس کو یہ ویڈیو شیئر کرو تیکھو اس کی بدھی میں اکل آئے بائے